بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا گوشت کافر کو دینا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کو قربانی کے گوشت دینا جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ بالکل واضح اور اثری الفاظ میں بتاؤں گا احسن الفتاوہ میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں جیسے کہ فتاوہ شامی میں اس کے علاوہ اردو کتابوں میں تو مسئلے بھرے پڑے ہیں بہر کیف مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی جو ہے آگے چل کے پریشانی نہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اگر غیر مسلم کو گوشت دیں گے تو اس سے فتنہ اور فساد ہو سکتا ہے اس سے جو ہے کوئی مسئبت آ سکتی ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے اس میں جو ہے آپس میں ہندو مسلمان میں لڑائی ٹکراؤ ہو سکتا ہے تو پھر آپ ایسا نہ کریں نہ دیں آپ مت دیجئے لیکن جہاں پر امن امان ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے غیر مسلم خود آتے ہیں لے کے جاتے ہیں کھاتے ہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ بھی نہیں ہے ایسی جگہوں پر آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں جائز ہے لیکن بہتر مناسب افضل زیادہ ثواب اس میں یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دیں کیونکہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کا حق زیادہ ہے ایک درجہ بڑے ہوئے ہیں وہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا حق پہلے ہوتا ہے اس لئے ان کو پہلے حق دیں تاکہ مسلمان اس کو صحیح جگہ استعمال کریں صحیح سے کھائیں اور مسلمانوں کے پیٹ میں وہ کھانا جائے آپ کو ثواب ملے وہ عبادت کریں تو آپ بھی اس کے حق دار بنیں آپ کو بھی ثواب ملے اس لئے مناسب اور بہتر یہ ہے کوشش یہ کریں کہ کافر کو نہ دیں کافر کو مت دیں دیجئے نہیں مت دیجئے اس لئے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیجئے لیکن جہاں تک جائز اور ناجائز ہونے کی بات ہے میں نے بتا دیا کہ جائز ہے دینا لیکن مسلمانوں کو دینا بہتر ہے اس کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں